آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی پی ٹی آئی کی سابق رکن قومی اسمبلی وجیہ کمر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی صدر نون لیگ شہباز شریف سے وجیہ کمر نے ملاقات کی اور نون لیگ میں شمولیت کا بازابطہ اعلان کیا شہباز شریف نے وجیہ کمر کو خوش آمدید کہا اور نون لیگ میں شمولیت پر مبارک بات دی راودل شاہد حسین سے تفصیلہ جانتے ہیں جی راودل شاہد ملکل جی پاکستان تحریکین صاحب کی سابق رکن قومی اسمبلی ہیں وجیہ کمر انہوں نے سابق پاکستان وزیر احسن اقبال اور اتار اللہ تعالی کے ہمراہ ملاقات کی ہیں سابق وزیراعظم و صدر مسلم لیگ نون محمد شباز شریف سے تو اس ملاقات میں بقاعدہ انہوں نے وجیہ کمر نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بازابطہ اعلان کیا ہے جبکہ پارٹی صدر شباز شریف نے وجیہ کمر کو خوش آمدیت کہا اور مسلم لیگ نون نے اس مولیت پر مبارک بات بھی دیا پیتا ہے کہ اس موقع پر وجیہ کمر کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صدر شباز شریف اور پارٹی منصور پر مکمل اعتماد کرتی ہوں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تاریخی قدار ادا کیا ہے تعمیر کی قوت کا ساتھ دینا ہے تقریب کی قوت میں ملک اور عوام کو بہت نقصان پنچایا وجیہ کمر کا یہ کہنا تھا اس موقع پر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹی احسن اقبار اور ڈپٹی سیکرٹی جنرل اطاولہ طرح بھی موجود تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ